پریانکا گاندھی اور ان کے پتی روبرٹ وادرا سے بھی ان کی ملاقات ہو چکی ہے للت موڈی نے تو یہ تک کہا تھا کہ مجھے خود فون کر کے ملنے کے لئے بلایا تھا اور لنڈن کے ایک ریسٹرانٹ میں ہماری ملاقات ہوئی تھی للت موڈی کی مدد کرنے کے معاملے میں سوشمہ سوراج اور وسندھرا راجے پر حملہ کر رہی کانگریس کو للت موڈی کے ٹویٹ نے مشکل میں ڈال دیا للت موڈی نے ٹویٹ کیا گاندھی پریوار سے لندن میں مل کر خوشی ہوئی تھی ایک ریسٹرانٹ میں روبرٹ اور بریانکا سے الگ الگ ملا تھا وہ تیمی سرنا کے ساتھ تھے اس کے پاس میرا نمبر بھی ہے وہ چاہے تو مجھے کال کرے میں انہیں بتاؤں گا کہ میں ان کے بارے میں کیا سوچتا ہوں تیمی سرنا دراصل ڈی ایل ایف کے چیئرمین کے داماد ہیں آپ کو بتا دیں کہ ڈی ایل ایف پر سیبی نے تین سال تک شیئر بازار میں کاروبار پر روک لگا دی ہے اب سوال یہ ہے کہ پرتبندھت کمپنی کے مالک کے داماد اور للت موڈی سے ایک ساتھ وادرہ اور بریانکا نے ملاقات کیوں کی اگر کسی ریسٹرانٹ میں ایک ویقتی دوسرے ویقتی کو دیکھ بھی لیتا ہے تو یہ نہ نیتک اپراد ہے نہ کانونی اپراد ہے للت موڈی اور بھارتی جنتا پارٹی کیونکہ اب تتھے اور سچائی زمینی سچائی اور حقیقت سامنے ہے تو فریب آڈمبر اور جھوٹ کا سہارا لے کر بھارتی جنتا پارٹی اپنے منتریوں کا استیفہ کروانے کی بجائے اس پرکار کی بچکانہ باتیں کر رہی ہے ہم ان کو سیرے سے خارج کرتے ہیں کانگریس کی اس صفائی کے باوجود پی جے پی کو پلٹواد کا موقع مل گیا ہے آج آدرنیو سونیا جی کو پریس کانفرنس کر کے اس وشہ میں بولنا نہیں چاہیے کی آخرکار ایک بھگوڑے کے ساتھ بپکش کی سب سے بڑی جو ادھیفشاں ہیں اور جو سرکار میں بھی تھی وہ لوگ کیوں مل رہے تھے لالت موڈی کی پیچھ کے پیچھے چھپ کر جھوٹا پرچار کرنے کی بجائے واسط وکتہ اور تتھوں کا پردھان منتری ماننیے نرندر موڈی جی جباب دے لالت موڈی کو لے کر بی جے پی اور کانگریس ایک دوسرے کو پھنسانے میں جھوٹی ہیں دوسری اور بھگوڑا قرار کیے جانے کے باوچور لالت موڈی لندن میں بیٹھ کر سیاسی جھگڑے کو ہوا دے رہے ہیں یٹینر شرما کے ساتھ راکش کمار سنگھ ڈلی انڈیا نیوز تو ایک ایک کر کے لالت بم پھوٹ رہے ہیں اور تمام جو پارٹیاں ہیں ان کی مسئیبتیں کھڑی ہو رہی ہیں پہلے بی جے پی اور اب کانگریس